یعنی کئی چیزیں اس کائنات کے اندر کہ جن کو ابھی ہم صرف ان کو جانتے نہیں ان کی ڈیٹیس تو چھوڑی تھی ہمیں تعرف بھی نہیں میں نے کئی دفعہ بتایا کہ اس کائنات کے اندر اس وقت 250 بلین گلیکسیز دریافت ہو چکی 250 ارب ان گلیکسیز میں سے ایک گلیکسی ہماری ملکی ہوئی ہے جس میں 300 ارب سے زیادہ سورج ہے جن میں سے ایک سورج یہ ہے اور یہ سب سے چھوٹا سورج ہے اس طرح کے 300 ارب سورج ہے اور ایک ارب اتنا بڑا فگر ہے کہ اگر کوئی شخص 24 گھنٹے گنتی گنتا رہے نا 25 سے 30 سال چاہیے ایک ارب گنتی گنتے کے لئے 24 گھنٹے اور کوئی کام نہ کریں آپ 86400 سیکنڈ ہر سیکنڈ میں ایک دفعہ بگنے تو آپ ایک لاکھ کی بھی گنتی پوری نہیں کر سکتے اور 25-30 سال تک گنتے رہے تو ایک ارب ہے تو 300 ارب سورج ادھر ہے اور اس طرح کی 2500 ارب گلیکسیز ہیں اسی لئے سائنٹس کہتے ہیں کہ سمندر کے ریت کے ذرے جو سمندر کے کنارے پہ ہیں وہ کم ہیں کائنات میں جو سیٹلائٹس ہیں سٹارز ہیں وہ اس سے زیادہ ہیں یہ اتنی بڑی کائنات ہے سر کوئی میجن نہیں کر سکتا اور پھر اس کے اندر جو ہارمنی ہے سر وہ سب سے بڑی بات ہے کائنات خالی بنائی نہیں بنا کے چھوڑ نہیں دی ہے اتنی بیلنس ہے کہ وہ کسی کے چلائیں بغیر چلی نہیں سکتے اتنی بیلنس ہے آپ کو اندازہ نہیں یہ پوری پوری گلیکسیز ایک دوسرے میں سے یوں گزر جاتی ہیں اور کوئی سٹار دوسرے سے نہیں ٹکراتا جس میں اربوں سٹارز ہوں اور وہ گزر جائیں سر آج تک ہمارے اباؤجداد میں سے کسی نے سورج نہ نکلا ہوگی کبھی نہیں ہے سو سن اس ان لاز کا پابند ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈیسٹنی میں مقرر کرتی ہیں پچھلے پندرہ عرب سال سے وید رسپیکٹو زمین ظاہر ہے سورج تو نکلتا ہے یا غروب تو نہیں ہوتا وید رسپیکٹو زمین سورج کا کوئی باپ ہے جو اس کو چلا رہا ہے پندرہ عرب سال سے بغیر فیول کے وہ چل رہا ہے اور اس کے اندر اتنی روشنی ہے کہ ہر سیکنڈ میں پچاس کروڑ اور اٹومک بم کے برابر انرجی صرف ایک سورج میں سے نکل گئی ہے اس طرح کے تین سو عرب سورج ہے یہ ایک گلیکسی ہے اور اس طرح کی دو سو پچاس عرب گلیکسیز ہو انبیلیویبل ڈیٹ ہے اور یہ تو وہ ہے جو ناسا نے بھی دریافت کی ہے ابھی اسمان تو پتہ نہیں نہیں کہاں پہ ہے اور یہ زمین زمین کی اندر ہی آپ اس وقت صرف زمین کے اوپر بیس لاکھ مخلوقات کی اسپیشیس دریافت ہو چکی ٹو میلین سپیشیس یعنی اگر آپ گننا شروع کریں انسان گھوڑا گدہ کوہ چیل مرگی اس طرح آپ سپیشیس نبتات اور ایوانات کی گنے نہ ان کی سپیشیس کی تداد بیس لاکھ ٹو میلین ہے پھر ایک ایک سپیشیس وہ آگے پھر بلینز انسان ہی سات آٹھ عرب ہیں زمین پہ صرف ہشرات الارد انسیکٹس اور کیڑے اتنے ہیں کہ ہر انسان کو اگر بیس کروڑ کیڑے دے دیئے جائے آٹھ عرب کے قریب انسان ہر بندے کو کہا جائے بیس بیس کروڑے لے لو کیڑے تو اس سے زیادہ کیڑے وہ تو صرف کیڑے کی بات ہو رہی ہے یہ تو ناختم ہونے والا ڈیٹ ہے اس پہ بہت بولا جا سکتا ہے فیلالہ ہم اس پہ ہی واپس آتے ہیں کہ آئنسٹائن کی جو ایک تھیوری تھی وہ آج پریکٹیکلی سامنے آگئی ہے کاش آئنسٹائن کوئی حافظہ اللہ ہوتا یا رہیمہ اللہ ہوتا تو ہم بھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں خیر ہم یعنی ان کی جو خدمات ہیں وہ تو ہم بھی شیٹ کرتے ہیں کوئی شک نہیں ہے بالین چیزوں سے ہمیں یہ بھی پتا چل گیا کہ علم غیب کسی کے پاس نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ ایکوائیڈ رالج کے ذریعے کسی کو علم دے دے ورنہ یہ ساری ڈسکوریز جو آج کل کی موڈرن ایج میں ہیں پرانی ایج میں تو مسلمانوں نے بھی کچھ کی ہے کہ موڈرن ایج میں مسلمانوں کی کوئی دور دور تک کنٹریبیوشنی چیزوں میں نظر نہیں آتی ہے تو اس کا تعلق مسلمان یا کافر ہونے سے نہیں ہے ایفٹ کے ساتھ